ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بھی اس لڑکے پر پڑی لڑکا وہی بیٹ گیا اور وہی بیٹا رہ گیا یہاں تک کہ اس کو دیر ہو گئی اس لڑکے کا باپ کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی جب شام کو لڑکا گر گیا تو باپ نے غصے میں کہا ارے پاگل ہے میں نے کہا تھا نہ جلدی آنا تم نے اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھی جاتا تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو سودا کہا ہے تو بیٹا بولا سودا تمہیں خرید چکا ہوں باپ حیران ہو کر بولا کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سودا لینے بھی جاتا سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور تم کہتے ہو کہ میں خرید چکا ہوں تو بیٹا نے کہا بابا یقین کرے سودا خرید کر آیا ہوں تو باپ نے کہا تو کہاں ہے سودا بیٹا نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دیکھاتا میرے سودا کیا ہے باپ نے بولا چل چوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لئے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر باغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں اگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہیں آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کو گر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے کیا یہ عرضو پوری ہو جائے گی کہ وہ مننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں وہ کسی اور چیز کے عرضو نہیں کر رہا حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا بلکہ حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ابکر اٹھو عمر اٹھو علی اٹھو چلے عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہے چلے آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار ایسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھی حضو صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے لڑکی کے پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا لڑکی کی آنکھیں کل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آ گئی ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھولے رخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سے چہرے پر مسکراہت آئی لب کل گئے مسکراہت پھیل گئی حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کھلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا مو تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا تکتے ہو ابو الخاسم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کھلمہ پڑھو میں جانو اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے مو سے نکلا محمد رسول اللہ روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئی لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس سامانت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو فرمایا کہ اٹھاؤ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان عبو بکر صدیق عمر بن خطاب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جسے مشہور شخصیات کندہ دے کر لے جا رہے ہو اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کڑے ہوئے اور کافی دیر کڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے مکمل پاؤ مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو چہرے پر دھوڑی زردی چاہیتی تھکن محسوس ہوئی صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤ مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لئے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا پاؤ رکھنے کے جگہ ہی نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤ پر میرا پاؤ آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گے ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو چندت بناوں گا تو اب اسی قبر کو چندت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضورت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کیوں ہیں تکہ اس لئے ہوں کہ فرشتے اور حورے اس عاشق کی دیدار کے لئے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے ان کی وجہ سے تک گیا ہوں یہ سٹوری سنن ابودعوت جل نمبر تری صفحہ 185 حدیث 395 اور دوسری راوی ہے مسنت احمد بن حمبل جل نمبر تری صفحہ 175 حدیث نمبر بارہ ہزار اٹھ سو پاندرہ حافظ ابن کسیر فی تفسیر بن کسیر لوگ کیا کہیں گے ہم زندگی میں اکثر کام ادورے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے جیسے کہ مدرسے میں داخل آلے تو کٹا صوفی یونیورسٹی جائے تو ملحد مسجد میں نماز پڑے تو بڑا آیا نمازی گر نماز پڑے تو منافق صفیول کا معمول بنائے تو دکاوہ آخری صف میں پہنچے تو لا پرفاہی کاروبار کر کے مدرسہ چلائے تو دنیا دار ملا عوام سے چندہ کرے تو چندہ خور خوش اخلاقی سے پیش آئے تو میٹی چوری سنجیدہ بن کر رہے تو کڑوس روزانہ سلام دعا کرے تو چھپکو اپنے کام سے کام رکھے تو بے وفا ان بوکس میں فورا جواب دے تو ویلہ بندہ نکمہ بندہ اور کچھ تاخیر ہو جائے تو مغرور طلاق ہو جائے تو گربربادی زبردستی گھڑ گھڑ کر گزارا کرے تو مثالی میہ بیوی رائے کو اختلاف کرے تو بدزبان ہر ایک کی مان کر چلے تو بے وکوف سیر و سیاہت کی شکین ہو تو آوارا لوفر گر رہنے کے عادی ہو تو گزبیٹیا کہانیا لکھیں گے حقیقت سی دور آدمی شائری کرے تو فضول کا نات پڑے تو دن فروش ہنس مک بند کر رہے تو مسخرہ کہیں گا جسامت کمزور ہو ارے کچھ کہا کرو صحت من جسامت ہو تو دوڑا کم کھایا پیا کرو مر جائے تو بڑا اچھا شخص تھا زندہ رہے تو دردی کا بوجھ ایک دفعہ محمود غزنمی نے اپنے غلام آیاس کو بولا کہ آیاس میں آپ کو ایک انگوٹی دے رہا ہوں اور اس پر ایک ایسا جملہ دیکھو کہ جب میں زیادہ خوش ہوں اور میں اس جملے کو دیکھو تو وہ میں نارمل ہو جاؤں اور جب میں زیادہ پریشان ہوں دکھ درد میں ہوں غم میں ہوں اور میں اس جملے کو دیکھو تو توڑا خوش ہو جاؤں میں نارمل ہو جاؤں اپنی کنڈیشن میں واپس آ جاؤں تو آیاس چلا گیا بہت سوچ اور فکر کے بعد اس نے ایک جملہ لکھ دیا تو اس نے اس کو محمود غزنمی کو وہ انگوٹی دے دی محمود غزنمی نے وہ انگوٹی پہن دی تو جب اس نے دیکھا اس انگوٹی پہ کیا لکھا تھا انگوٹی پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا جس کا مطلب ہے کہ وقت کبھی نہیں رکھتا چاہے آپ خوش ہو یا خفاؤ یہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے یہ گزرتا جائے گا